گل زبان نال کریں دیاں پیڑا دے گھر شرافت نال بستے نہیں بڑناشی نال نہیں آرے پندوٹ ایک کوئی گھر ہے جنہیں خان دے اکھا چکھا پاکے قانون دے گل کی تھی اسلام علیکم جی ویکو پنجاب چانل تے جیان سونیوں جیوندے باستے رو رب سونت اور سلامت رکھے آگ جیسی پاکستان فلم ڈسٹی دے انتہائی لیجنڈری فنکار ایسے ایسے خوبصورت کردار کرنوالا بندہ ہے کہ جیڑا جان پا دندہ سی اپنے رولا میں چھے آگا تالش صاحب آج جیسی یو نا دی کہانی تو آٹے سامنے رکھن جا رہے ہیں امید کرانگے تسی ساڑے نال ہی رب ہوگے لاؤ پھر جی چینل تے نمیوں تے محبتہ نہ کرلو انہوں سبسکرائب بیل آئیکن ہی پریس کرلو تے ویڈیو نا لائک کرو کمنٹ باکس وچ اپنی رائے دا اظہار ضرور کرو کہ تو آنو ہے ویڈیو دی ویڈیو کیسران دی لگے گی تے آگا تالش شروع دی تو آنو کیڑی فیلم جیڑی ہے نا سب تو پیاری لگ دی تے اگے چال کے میں دساں گا کہ میری جیڑی یہ فیوریٹ تریس جیدے میں تونہ نے رول کیتا او فیلم کیڑی ہے آو پھر ویڈیو نا پراپر سٹارڈ کارنے پیڈان دا چور سوڑو آگا تالش جیوری داس نومبر انیس سو تریسو ہندوستان دے زلا لدیانا چڑھ دے پنجاب جڑا انڈیا ویچے او دے لدیانا ویچے انہ دا جنم ہویا سی تے انہ دا ویسے خاندان اٹھارویں صدی ویچنا آخیرتے آکے ایران ویچو آیا سی نا ہجرت کر کے تھے تے ہندوستان آگے آگے تو انہوں پتہ لوگ کی جڑے ہجرت کردے رہے دے سی بہتر مستقبل واس تے بہتر لائف سٹائل واس تے لہٰذا اوٹھو جڑا نا ہندوستان ایس پنجابی ترتی تی آوست سی سن جی چاہتا ہے تمہیں سینے میں اپنے پسطال کی ساری گوئیوں خالی کر دو لیکن ہم حقیرت دشمن پر بار نہیں کیا کرتے تے اونا دے اباہوری جی پلیس ویچ ملازم ہو گئے سانے تھے آگے پھر لوگیان ہے تے انہوں پہ انہوں پتر جڑا ہے نا تالش ایوی جڑا ہے نا پڑھ لکھ جائے تاہی انہوں چنگے سکول پڑھایا پڑھا ہے لکھایا کہ چلو کسے سرکاری ہو دے تے لگ جے گا تے یہ دی زندگی بڑھ جے گی اس رہی کن دے نا پنڈان دے لوگتے ہیں شہران دے بھی پڑھ لکھ جائے گا بچی بچا تے یہ دی جڑی یہ لائف بڑھ جے گی اس رہی ظاہری کالے ماں پہ انہوں نے سوچیا پر انہوں نے اس ملازمت پیشش کوئی بھی دلچسپی نہیں سی انہوں نے اگر دل لگ گیا سی من لگ گیا جی لگ گیا وہ ادھاکاری والے پاس ہے کہ میں فنگار بننا ہے لہٰذا ماں پہ انہوں نے مخالفت کار دے رہے لیکن اے منن کوئی نہ پھر انہوں نے کی کیتا کہ جدہوں دیکھا کہ انہوں نے ماں پہ انہوں نے جان نہیں دینا اجھے چڑھ دی جوانی ویس سالوں مال سی کہ جدہوں کاروں پاچکے لو دیں آنے ہو پہ بمبائی فلم سٹوڈیا پڑ گئے قسمتہ زمان اٹھے جا کے بڑے تک ایک آدھے سٹرنگل کی تھی کامنا لبے کی تھی پھر اس ملے کے مشہور و مروخ شائر سنوں تھے ساہر لدیانوی صاحب انہوں نے ملے انہوں نے جا کے اپنا تعرف دستیا کہ میں بھی تو آڈے زلے لدیان ہے تو یہاں لہذا تو آڈی میر بانی میری حلپ کرو میں نے کہتے کوئی سے چانس دعا دیو انہوں نے پھر انیس سو سنتالی دی فلم سرائے کے باہر انہوں نے انہوں نے نکا جنا ایک رول جڑایا ناو لیاک دیتا پہلی تاہاں کسی فلم چی کام گی تاہاں پہلی فلم سی اے نا دیتا پھر سنتالی دے رولے پہ گئے گدر پہ گیا پنجاب ونڈیا گیا پاکستان بڑ گیا او پھر اپنی پوری فیملی دے نار پورے پروار دے نال ایدر لاورا وستے سا ایدر پاکستان دی ترتیتے آکے ہونا جی جی پہلی فلم کی تھی انیس سو بھونجا دی فلم سی نات جی دے پیچھ اینا سمجھو کہ ایک ایک ایکسٹر ٹائپ رول ملیا کوئی وڈا رول نہیں ملیا یعنی کہ پہچان ہے نا دی پاکستان بڑن تو پہلی رسٹ آڑ لیا لیکن پہچان نہیں مل رہی تک کہ کھائی جا رہے ایدر ہی میند کری جا رہے انہیں سٹگل کری جا رہے ایس جگد بزار وچ یار سو دا ہر ملدہ ہے انہیں میند کر رہے ہیں کہ ہی مد نہیں ہاری کام مز کام کوئی پنجاب فلمہ وچے اس بندے نے چھوٹے موٹے رول کی تے کتے مزائیہ کتے کوئی ایکسپورٹیں کتے ایکسٹرہ کتے کچھ کتے ڈاکٹر کتے وکیل کتے کچھ اثر آنگی نکے نکے رول جڑے ہوں دیں یہ دیکھے کدسی اندہ ہوں دیں پھر انہوں نے انیس سو چھپنجا دی فلم گڑی گڑا وچے شاندار ایک ہیرو ٹائپ رول ملے آئے بہت اچھا رول سی سدیر صاحب دے نال یعنی کہ وہ فلم وچے جڑی مصرد نظیر ہی روان ہے او دے تے دونوں مونڈیریں مار دینے ٹرانیا کار دینے کے او میرنا پاسی او میرنا سدیر ری تے آگا تالے شوی ایک مزائیہ جا رول سینا دا بڑا شاندار جتھو انہوں نے کچھ قدرے پہچان مل گی کہ یار اے بھی کوئی ایکٹیو ہے لیکن ایس حویلی دے اصول نہیں بدل سکتے ایس خاندان کے چاند والی ہر نوح حضورگا دا انتخاب سے تے پھر سونیوں او ویلا آگیا کہ جڑوں پنجاب دے کے شور میں تے شین جوان تے جڑا کے انگریز راج انگریز سرکار تے نال ٹکر آگیا ٹکر لے لیے اس بندے نے اس پنجابی ہی رو تے بڑی فلم جنہا رول مل گیا جبرو فلم انیس سو چھپنجا دی جی دے ویچ اکمل صاحب پہلی تفہہ ہی رو آئی میک اپ مین تو بڑا اوٹ کلاس رول کیتا ہے او دے ویچ آگا تالش جیوران نے ایک شائر دا رول کیتا او شائر کے جیڑا انہا بھاگیاں بھاگیاں دے نال جنہاں نے سرکاران دے نال متھا لیا ہے متھا لیا ہے انگریز سرکار برطانوی سامراج نا جبرو جیڑا ہے جبرو دے ساتھیاں ویچے اے شامل ہو جاندے نے آگا تالش صاحب جیڑے کے نال شائر بھی ہن دے جی دے ویچے ایک بڑا مشہور ڈائل آگیا آگا تالش جیوران دا جدو سارے گینگ جیڑا ہے نا بیٹھے نے تے آگا اپنا اکمل صاحب کہندے نے جبرو کہندہ ہے تالش نو کہتے بندہ بھی بانجیا کرے ہو جے پیڑے کام چھاڑ دے وہ کہندہ ہے جی شائر ساری عمر لگا رہے ہیں وہ بندہ نہیں بان ساکتا پھر اگلے دو سالہ میں ایک سیتھی فیلم ستونجا دی وہ تو انہوں بتائے کہ ایک آشک ہوئے ہیں اور سیتھی مراد ہی رانجا دے نال جیڑے رشتہ دار سن انہوں نے تے بڑی فیلم سیتھی او دے جیڑے بڑا مخاولی کردار پھر اگلی اٹھونجا دی فیلم ہے آدمی او دے جیڑے رول بہت آلا پر اس تو پہلے انیس سو چھپنجا دی فیلم دربارے حبیب پہ اٹھونجا دی فیلم توحید ایک ہیرو ٹائپ انہوں نے رول سانو دے جنہیں ہیرو تو ہندہ ہے لیکن چونکہ وہ مذہبی یڑیاں نے وہ فیلمہ سان جنہیں اسلام دا پرچار کیتا جاندہ ہے لہٰذا وہ دے جو رومانٹک چیزیں تا نہیں ہونے ہیں عشق مشوق کی والے ہیں لہٰذا وہ ناں بیچ کوئی وڈی پہچان انہوں نے ملی پاوے وڈی رول سانو لیکن پہچان وڈی نہیں ملی آگا تالیس جی حرانو جی اصل پہچان جیڑی یہ انہوں انیس سو باٹ دی فیلم میں شہید ہے اصل پہچان انہوں جیڑے اس رول تو ملی جیدے ویچ انہوں نے ایک انگریز اجنبی دا کردار کیتا ہے جیڑا کے اپنا اپنے ملکاں ویچوں دا ہے آکے عرب دے سہرانوارے گستانہ ویچے اکے کھاندہ ہے پھر دا پیا تیل دی تلاش ہوئے جا تیل کتھے کڑنا ہے یہ حضر ادکار خلیل کیسر دی عالمی میار دی بہترین فلم سی کہ جیدے ویچ او پھر اپنا ایک قبیلے کو لٹور جاندہ ہے اٹھے جا کے ایسی تیلی لاندہ ہے ایسی آگلاندہ ہے کہ او لوگ جیڑے کئی وریاں تو صدیان تو جیڑے لوگ کیوں کٹھے پیار محبت نا عمل نا رہ رہے ہوں دنے انہا دے ویچ آکے انگریز بندہ جیڑے آگل آدھے ہیں نفرت پھلا دنے کہ وہ واپس ویچی لڑنوڑ پہندے نے اپنا مطلب کٹھے تھا تو رہ جاندہ ہے بہت اعلا رول ہے انہا دا پھر ایسی تنہا دائی رول آگا تالہ جیڑا دوبارہ ملیا جی فلم فرنگی ویچ اندیس سو چوٹ دی وہی انگریز سامراج دے انگریز راج دے جیڑے ظلمہ دے اتیجری بنی فلم کہ انہا نے ٹائٹر رول کیتا ہے فرنگی دا کہ کنے ظلمہ دے دردے پنجابیاں آتے دوسرے آتے کہ اپنے مطلب کٹھنواستے نا لوکانو کچل دین دے رہے بہت عالی رول ہے انہا دا ہوئی پھر اجیہا ایک ہور اس تو ہی بدیا رول ہونہا نے کیتا انہی سو انہتر دی فلم جیڑی کہ شان صاحب دے والدے گرامی جناب اپنا ریا شاہد سوراں نے بنائی بتاؤر پروڈوسر تے بتاؤر ڈیریکٹر زرکا انہی سو انہتر دی جیڑے ویچ انہا نے آگا تالہ شیوراں نے ایک یہودی میجر دا بہت پیارا رول کیتا ہے کہ چھاگے انہیار فلم دلتے تو انہا دی ادا کر رہی تو انہو پیکتے نظر آئے گی کہ پھر یہ آج شاہد صاحب دی یہ فلم انہی سو انہتر دی کشمیر موضوع تے بنی فلم بہت بہترین فلم یہ امن پہلے امن آرہا کیا لے کنوج رہناو سنفر بورڈ نے پاس نہ کیتا پھر یہ امن کر دیتا گیا او دے ویچ انہا نے ایک ہندو بندے دا کردار کیتا ہے اخیر کر دیتی یہ یار پھر سونے ہو آجو میری پسندی دا ترین فلم دے انہی سو چوہتر دی فلم منور زریف صاحب دی بتاؤو سونو ہیرو پہلی فلم ناو کرباوٹی دا او دے ویچ آسیہ دے او دا رول کیتا ہے کہ نواب دا میں کہنا کہ تسیہوں کدھی ویخ لاؤ برد سب نے وہ ویکھی ہو نہیں فلا جب ویکھی ہے تو دسوں ہوں ویکھی ہے کہ نہیں میں کہنا آگا تالش نے وہ نواب دا ایسا گریٹ رول کر دیتا ہے کہ یار لگتا ہے کہ بندہ کے رول ہے یہ دے واسطے لکھیا گیا ہے جو میں اصل نواب ہوندہ ہے بندہ تو انہوں ایک سیکنڈ واسطے بھی یہ نہیں لگے گا کہ یار یہ کو فنکار ہے لگے گا کہ واقعی ہے نواب بندہ ایسا بہترین رول کر دیتا ہے اپنی زندگی تا بہترین رول کیتا ہے پرسونیوں ہوندہوں نے دسل لگا کہ میرا پسندیدہ ترین جڑا رول کسی فلم چکیتا ہے وہ کھیڑا ہے انیس سو پچاسی دی فلم ایک فیملی فلمہ بنان والے ڈیریکٹر الطاف حسین صاحب دی فلم بہت یار عظیم و ہدایتکار ہے بہت پیارات ہے لوکانہ محبتکن والا بندہ ساپ ستری ہیں فلمہ بنان والا بندہ سلامے اس بندے نوی آئے اس بندے نے فلم بنے انیس سو پچاسی ویچے تیرانی میں کہنا ہوا کہ یار ایسی فلم ایسی فلم کے بندہ فیملی جو بیٹھا سارے گیکھو بندہ رو پہندہ ایسے ایسے مقال میں ہو دے ویچے بولے نے سب فن کارا خاص کر جدوں آگا تالش کیوں کیوں رانی دا پیو ہوندہ ممتاز دا علی جا جڑا جوائی ہوندہ یوسف خان جڑا ہوندہ پتر ہوندہ وہ بدماش بڑھ گیا ہوندہ کارو کھاڑی چڑیا ہوندہ ہون جدوں گے گریب ہوندہ پینڈ دے رہنوالے پینڈو بابا ہوندہ تیوی آشار دے اپنے پرانے رشتے تارے بچپنچ گال ہوئی ہوندی وہ جلیہ گے تیوی ساسون دی وہ ہوندی یہ نیلو وہ بڑی ظالم خائی یہ جدوں تیوی آندہ ہے تو جدوں باستے باد ویچے جلوں پچھے جاندہ ہے باستے بیہ کے کہ کس طرح پینڈانا محولو کھایا سبحان اللہ کدی اسی بھی آسرہ اپنے بڑیاں دے نالا بے ہوراں دے نالا بسانچ بیا کے سفر کریدہ سی ادھر نانکے جانا وہ بڑیاں بسانے چا پھر آگا تالش نے کس طرح گنے نال پھڑے ساگ پھڑے آ چیزاں سو گاتا پینڈ دیاں لیا کے جاندہ ہے آئے آئے ریالیٹی ہے انہوں کے اندل جدوں جاندہ ہے تو تو انہوں نے سمجھ دے کوئی نفرت کار دے نے پینڈ دے لوکات لہٰذا ہو جانا بہلینہ دی قدر نہیں کار دے پھر او جانا علی جاز دے نا ایک توایف ہوندی انجمن او دے اسکویج فسیا پھیردہ ہوندہ ہے کہ میں او درہا بیاں کر لوں انہوں تلاک دے دیا ساس جڑیوی انہوں کٹننو پھیردی حالانکہ بہو چنگی ہوندی سبنا لیکن چنگے بند دی قدر کتا ہوندی لہٰذا پہ وہ مجبور ہو جاندہ ہے جدو تیہوں دے سامنے رون دیئے او پھر فریاد لے کے اپنی پتر بدماش کو لوندہ ہے یوسف خان کو یوسف خان نے یہ آر اخیر کر دیتی ہے ہر کریکٹر نے جناب پورا پورا انصاف کی تے اپنے روندہ او پھر جدو گسے نہ تور کے جان لگ دے کہ میں تکڑا کے کڑ دیا گا او تے پھر او دیالک بول دے آگا تالش کہ نہیں پتر تیہاں دے کار بدماش پانکے نہیں جائی دے شریف پانکے جائی دے تے اپنے بیڈے شیٹے باندھ کر کے جا اخیر کر دیتی آگا تالش سلامے اسے بندے نہیں اللہ پاگو دے درجات بلاندہ فرمائے میری یہ بہترین فلم ہی ہے تے اے رول بھی میں نوز آگا تالش دیا سب فلماتو سب تو سنایا لگ دے پھر انیس سو تریاسی دی ایک فلم میں جی وڈا خان او دے چینہ نے ایک وکری ٹائپ دا رول کیتا ہے کہ جگیردار تھا بہترین رول پھر آگا تالش دے کنیا فلماتو میں رول تھا سا ہر فلم میں چو سبندے تھا ایک نوان نویکلا رول تے بہترین کردار نگاری کیتی ہوں دی لیکن انہ دے گانے بھی بہت زیادہ پکچرائز ہوئے جو میں مزائیہ بھی سٹارٹ دکھی بھی پھر جو میں کریکٹر ایکٹر دے نا نے مگنا پاکستان دی فلمی تریفے جو بہترین اگر کریکٹر ایکٹر کنوالا کو بندہ تے آہوئی سنانگا تالش صاحب انہ دے گانے بڑے پکچرائز ہوئے جو میں انہی سو پینٹ دی بہت پیاری فلم میں جو ڈولی جی دے ویچے جو اپنی تینوں ویدیہ کاردے نے تے نا تے بہترین گانہ فلم آیا گیا ہے ایک ایسا درد ہوند ہے کہ بندہ رو پہنڈ دیا تیاں والے لوگ دے رو پہنڈ دے نہیں اتھین کیتا ہے تینوں ویدیہ تی یہ تیرے فرض دا پار اتار چلے پھر انیس سو چھاڑ دی فلم میں جی پیدا گیر جی دے ویچے اکمل صاحب نے ڈبل رول کیتا ہے ایک تیو نا نیک عام ہی روج میں ہوند ہے او دا رول کیتا ہے ایک مزاجہ ٹائپ جیا جڑا کیا سدڑا جیا ہوند ہے ایک جڑا دوسرا رول ہے او جی ہی رہا منڈی تی دلال دا رول کیتا جڑا دلالی کرتا ہے گشتہ اوڑیاں دی او دا بڑا عالا رول ہوئی او دے ویچے صرف ایک گیت یہ انا تے پکچرائز کیتا ہے او سے گیتو آستے نا ایس فلم ویچے او عمدین آگتالی صاحب جنہ تے ہوند ہے ایس جگ دے بزار دے ویچے یار ہر سو دا مل جاندہ ہے پھر انیس سو اٹھاسی دی فلم میں جی روٹی او دے ویچے انا دا ایک پتر جڑینا او روٹی دی پوکھتو جڑینا دنیا تے دور جاندہ ہے تیڑا تو انہوں سوڑ کے روا دے گا سیچویشن ساری روٹی مانگ دیاں مانگ دیاں مرن جو بیترے کہ روٹی کھو دیاں کھو دیاں بر جو او شیطان نا روٹی دیاں نا نا آدم نو جنتوں کاٹ کے او جب آدم علیہ السلام نو ایس دانے نے روٹی نی کین جنہ چو کاٹنے کاٹ دیتا یہ سراندہ جنہ نبڑیاں بہت ایوی جنہ بلی شاندار کا میندہ دیکھنوا پھر ایسے ایسے ایکسپریشن دیتے ہیں سلام ہے یاروں سے بندے آگا تالہ جو رس ہونے ہوں کٹو کٹ چار سو فلمات تو ہوں ہی میرا خیالے کچھ زیادہ کام کیتا ہے انہوں نے بہت آؤٹ کلاس بہت پیارہ کام کیتا ہے یادگار کردار انہوں نے بھائے انہوں نے کوئی ناز جاندہ انہی سو پینٹ دی ایک پنجابی سور میں دے بڑی فلم اکمل صاحب دی ملنگی بہت پیاری فلم ہے اوہ دے جی کردار انہوں نے بہت آلہ جی پھر اکمل صاحب دی فلم بہت آؤٹسٹینڈنگ مووی ہے جی پریاں میلا اوہ دے چینہ دی اداکاری اکھنوالی ہے پھر چھاڑ دی فلم اکمل صاحب دی بانکی نار پنجابی فلم ہے یہ بھی بہت آلہ ہے پھر انیس سو ستتردی فلم ہے جی بڑے میہ دیوان ہے جی دے چینہ نے ٹائٹل رول کیتا ہے ٹائٹل رول کیتا ہے بہت پیاری ہے یہ بھی فلم ہے پھر پنجابی فلم چھانگا مانگا انیس سو کیا سی دی بیچے رول بڑھا آلا ہے پھر اک اور دو موی ہے یہ تیرے بھی نا کیا جی نا بیاس سی دی اوہ دے چینہ دا رول بڑا شاندار ہے پھر انیس سو چراسی دی ایک عشق تے بڑھی معنی بہت عالی مووی ہے جی تیرے عشق نے چاہیا گلی گلی اوہ دے جی بڑا رول ہے ندا شاندار ہے بہت عالی رول بیکھنوالا پھر ناچے ناغن استاسی دی فلم اوہ دے جی ندا رول بڑا شاندار ہے پھر ایک کیاسی نیا فلم علا دین تے چانتے وریام اوہ دے جی بڑا کام ندا بیکھنوالا پھر باغی فلم چھاسی دی کفارہ چھاسی دی پھر خطرناک انیسو نبے دی پھر خونی شولے بانوے دی پھر لیلا مجنوم بدل گیا انسان پھر منور ذریع دی بڑی پیاری فلم ہے مزایہ کل کل میرے نا اوہ دے جا آگا تعالی جی وراندہ رول بڑا دے کھنوالا تے آخری فلم آگا تعالی جی وراندی جی سن دو ہزار ویچے ریلیز ہوئی جی دانا سی میری توبہ اتنی بیچارے میری توبہ یعنی کہ توبہ کر گئے تیرے گی نا جی کتاب سنے کرم کرنوالا ہے جی دی اینا دی وفات تو دو سال بعد ویچے ریلیز ہوئی کیونکہ اینا دی وفات انی فروری انی سو اٹھانوے انو پنجتر سال دی عمر ویچ اللہ ویچ ہوئی سے تے دعا ہے کہ اللہ سنے جانے ان جانے جو آگا جیورا کلو غلطیاں ہوں یعنی خطاوہ انسان ہوں دے نہ تے سب گل ہو جانی یہ فرشتہ کوئی نہیں ہے تے تے مالک نو بکشن حار غفور الرحیم رحمان الرحیم اللہ پاک سونے حبیو مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اندے سر کے مالکونا تے کرم کرے تے جنتان شونا کردے امید کرنگا پیاریو تو انو آگا تالہ جیورا دے جانکاری پرساند آئیے اپنا بہن سارا خیار رکھو جن دے واسطے روو دیو جاستان کسے اور اداکار دی کھانی لیا کہ توڑی سیواج ہونے آجی رب راک